ایک تفاقہ ذکر ہے کہیں دور ایک خوابوں کی دنیا میں آسمانی پری رہتی تھی پری کا کام تھا بچوں کے خوابوں کو رنگین اور خوشگوار بنانا ہر رات پری اپنی جادری پروں کو پھیلا کر بچوں کے خوابوں میں اُرتی پھیرتی ان کی خوابوں کو خوشیوں اور تعلیمی پیغامات سے برپور بنانتی ایک دن پری نے دیکھا کہ کچھ بچے اپنے خوابوں میں خوف زدہ اور پریشان ہیں ان کے خواب میں طریقی اور بیچانی کے منظر تھے پری کو یہ جان کر بہت دکھ ہوا اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ان بچوں کی مدد کرے گی پری نے ہر رات ان بچوں کے خوابوں میں جا کر ان کی خوف زدہ تصویرات کو خوشی اور امید کی تصویرات میں ودملہ شروع کیا پری بچوں کو خواب میں حمد اور خوصلے کی کہانیاں سناتی اور انہیں سکھاتی کہ وہ اپنے خوف کا سامنا کیسے کریں پری کی کوششوں سے بچے سیکھنے لگے کہ وہ کیسے اپنے خوابوں میں موجود چیلیزنز کا سامنا کر سکتے ہیں ان کے خواب رنگین اور خوشی سے برپور ہو گئے دن بہ دن بچوں کا خود اطمادی میں اضافہ ہوا اور وہ اپنے حقیقی زندگی میں بھی مضبوط اور خوش رہنے لگے پری کی جادری تعلیمات نے انہیں سکھایا کہ خواب محس خواب نہیں ہوتے بلکہ وہ ہماری دل کی گہرائیوں سے آتے ہیں اور ہماری حقیقی خواہشات اور خوف کی اکاسی کرتے ہیں یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہمارے خواب ہماری زندگی کے اہم حصے ہوتے ہیں اور ہمارے اندر کی خوف اور خواہشات کو ظاہر کرتے ہیں پری کی کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ ہر شخص میں خواب دیکھنے اور انہیں حقیقت بنانے کی طاقت ہوتی ہے بس ضرورت ہے اسے پہچاننے کی